بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی جو شفا ہی شفا ہے اور جس کا ایک نام سورة الشفا بھی ہے اس کے اندر خالق کائنات نے ہر چیز کی شفا رکھی ہے اور پھر یہ ایک ایسی سورت ہے جو خالق اور بندہ مخلوق مالک اور مملوک کے درمیان میں ہے کہ بندہ یہاں پر سوال کرتا ہے خالق اس کا جواب دیتا ہے اور پھر یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو پڑھنے سے خالق کائنات کی رحمتیں ملتی ہیں برکتیں ملتی ہیں اور یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کا عمل کرنے سے خالق کائنات ہر مرض سے چاہے وہ روحانی امراض ہیں وہ جسمانی امراض ہیں ان سے شفا مل جاتی ہے تو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو کے اندر سورة الفاتحہ کے بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کمالات موئزات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں لاکر اپنے لئے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنے لئے بہت ساری سہولتیں آپ کو اس کے اندر مل سکتی ہیں انشاءاللہ ہوا تعالی بہت سارے کاموں کے لئے ہم سورة الفاتحہ کا عمل کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے اندر شفا ہے تمام امراض کی میں نہیں ہوتا یا ڈاکٹرز کے پاس ان کا علاج نہیں ہے تو اس کے اندر ان کی بھی شفا موجود ہے انشاءاللہ ہوا تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نسبت کی وجہ سے اس کے اندر شفا موجود ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت ان کی بستی میں جاتی ہے وہاں پر ان لوگوں سے اپنے لئے کچھ چیزوں کا کہتی ہے کہ ہمیں رہائش کے لئے چاہیے یا رات رکنے کے لئے ہمیں چاہیے لیکن وہ لوگ تعاون نہیں کرتے اور پھر اسی بستی کا جو سردار تھا اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا وہ سام تھا یا کوئی بچھو تھا اس نے اس کو کاٹ لیا ہے تو اب وہی لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اس کا علاج کرو گے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجبعین نے کہا ہم علاج تو کریں گے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں اتنی اتنی بکرییاں چاہیں گے اب علاج کرتے ہیں اور علاج کیا کیا انہوں نے انہوں نے صورت الفاتحہ کو پڑھا اور دم کر دیا اب وہاں پر جو ان کی تعداد تھی وہ بھی انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق اس کی تعداد کو رکھا ساتھ مرتبہ پڑھا اور دم کر دیا اللہ تعالی نے فوری شفاہ عطا فرما دی بکرییاں مل گئیں تو اب کہاں تقسیم کا لیے جائے کہاں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلیں گے آپ کی خدمت میں آئے سارا باقیہ سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر مسکرہ دیں بکرییاں ان کو عطا فرما دیں اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مجنون جس کا ذہن بالکل ہی کام نہیں کرتا تھا اس کے لئے عمل کیا گیا اور وہ صورت الفاتحہ کا عمل تھا اس کو اللہ رب العزت نے شفاہ دے دی یہ تو حدیث کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ مجربات کی دنیا میں چلتے ہیں تو ایسے ایسے انوکھے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ جن کی انسان کی عقل جن کو سن کر حیران رہ جاتی ہے وہ وہ گمان میں نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صورت الفاتحہ کہہ دیں خود دم والی صورت کہہ دیں تو پھر اس کے اندر شفاہ کیوں نہیں ہوگی اس کے اندر علاج کیوں نہیں ہوگا علاج موجود ہے لیکن ہم اس علاج تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ ہمارا توقل ہے ہمارا یقین ہوتا ہے اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بیماری جو بھی دنیا کے اندر آتی ہے ہر بیماری کا علاج اللہ رب العزت نے رکھا ہے اب ہم اس علاج تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ ہمارا علم ہے یہ ہماری محنت ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے ہیں کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہوتا اس کا علاج موجود ہے لیکن ہم اس علاج تک پہنچ پاتے ہیں کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ لا علاج ہے نہیں اس کا علاج ہم تک نہیں پہنچ سکا یا ہم اس علاج تک نہیں پہنچ سکے تو ناظرین اکرام اگر آپ آج کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور جو جو طریقہ میں آپ کو بتا دوں اس کے مطابق اب حمل کر لیتے ہیں تو یقین مانئے جتنے بڑے امراض ہیں جس کے اندر بخار کا علاج موجود ہے زہریلے جانوروں کے کاٹنے کا علاج موجود ہے جادو جنات تعویزات کا علاج موجود ہے جسم کے دردوں کا علاج موجود ہے سردرد کا علاج موجود ہے خصوصا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سردرد کے لیے بہت زیادہ بھاگتے ہیں دم کروانے کے لیے اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے غرض ہے کہ کوئی بھی کائنات کی ایسی بیماری جو ہے اس کا علاج اس سرد مبارکہ کے اندر موجود ہے لیکن پہلی چیز کوئی بھی عمل ایسا جو احادیث کے اندر موجود ہے اس کو کرنے سے پہلے ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھی ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اوپر پورا یقین رکھے کامل یقین ہونا چاہیے توقع مکمل ہونا چاہیے بڑا قوی ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اس نے جب اس کے اندر شفا رکھی ہے تو شفا موجود ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں یا ہمارا جسم اس علاج اس شفا کو حاصل نہیں کر پا رہا تو پھر یہ نہیں کہ اس چیز کے اندر کوئی کمی موجود ہے یا نعوذ باللہ وہ فرمانین ٹھیک نہیں ہے نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہمارا جو عمل ہے اخلاص ہے تقوی ہے توقع ہے یقین ہے وہ اس لیول کا نہیں ہو سکا کہ جس لیول کا ہونا چاہیے تھا دوبارہ کوشش کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا ضرور شفا ملے گی چلیے اس کے تین چار مختلف طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کو عمل ملا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا اچھی بات کا شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جب ہم سورة الفاتحہ کے کمالات کی بات کرتے ہیں یا سورة الفاتحہ کے عملیات کی طرح وظائف کی طرح ہم بڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو اس رستے میں ہمیں نظر آتی ہے جو اس معاملے میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سورة الفاتحہ کے عامل بن جائیں اب اس کے عامل بننے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے عامل بننے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے ایک بات میں یہاں پر آپ کو وضع طور کے اوپر بتا دوں کہ وہ چیزیں جو قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ٹکڑاتی ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنا یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے کیونکہ اگر آپ سوال اٹھائیں گے تعداد کے اوپر اگر آپ سوال اٹھائیں گے اس کو عمل کرنے کے اوپر تو پھر صحابہ اکرام نے جب دم کیا تھا تو ان کو رسول اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ تم نے سات مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کرنا ہے ملکہ رسول اللہ نے تو یہ بتایا کہ اس کے اندر شفا ہے انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق اس کو سات مرتبہ پڑھا اور دم کر دیا اللہ نے شفا دے دی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چیزیں جو قرآن و سنت کے متصادم نہیں ہیں ان میں آپ اپنے ذہن اپنے علم کے مطابق ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں صورتحال کے مطابق قیفیت کے مطابق آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں تو اس لیے جو تعداد بتائی جائے اس کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے انشاءاللہ وہ طرح اللہ فضل فرما دیں گے پہلی چیز جس کو عام طور پر ست الفاتحہ کا چلہ بھی کہا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی سنتوں کے بعد فجر کے فرضوں سے پہلے آپ نے ان کے درمیان میں اکتالیس منطبہ صورت الفاتحہ کو پڑھنا ہے یہ اکتالیس دن کا عمل آپ کر لیں یہ آپ کا ایک چلہ مکمل ہو جائے گا آپ کا عمل مضبوط ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں کنٹینیو رکھیے لیکن اگر مشکل ہو جائے کہ اکتالیس مرتبہ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو آپ کم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش یہی کریں گے اکتالیس دفعہ پڑھ دیں اور اس کے جو فیوز و برکات آپ کو اپنی زندگی کے اندر نظر آئیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعتاً اتنا کچھ اس سے حاصل ہو سکتا ہے اکتالیس مرتبہ روزانہ آپ نے اکتالیس دن پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ پہلے دروشی پڑھ لیجئے آپ سات مرتبہ دروشی پڑھ لیں گیرہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں پھر آپ صورت فاتحہ کے ساتھ ہر مرتبہ بسم اللہ یعنی تسمیہ کو ضرور ملائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والغالین اس طریقے سے آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا اب اکتالیس مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے یعنی ہر دفعہ بسم اللہ کی میم کو آپ نے الحمد کے علام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ جب آپ اس کو چالیس دن تک پڑھیں گے تو یہ آپ کا ایک چلہ مکمل ہو جائے گا اور اس عمل کی جو طاقت ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی اب آپ اس کو کوئی بھی بڑے سے بڑا مرز ہے اس کے لئے آپ دم کر سکتے ہیں دم کرنے کے مختلف طریقے ہیں ایک تو یہی ہے کہ آپ روزانہ فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے آپ اس کو دم کریں اگر مریض موجود ہے اس کے اوپر دم کر دیں پانی کے اوپر دم کر دیں اور وہ پانی مریض کو پلائے روزانہ دم کریں روزانہ پلائے یعنی صبح دم کیا اگرے صبح تک مریض وہی پانی پیتا رہے اور اسی کو استعمال کرے دوسرا پانی استعمال نہ کرے ایک اس کا طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیمار آپ کے پاس آ جائے یا آپ خود بیمار ہیں یا کوئی بیمار گھر کے اندر موجود ہے تو پھر آپ ست الفاتحہ کو سات مرتبہ پڑھئے سات مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں پھر سات مرتبہ پڑھیں دم کر دیں پھر سات مرتبہ پڑھیں دم کر دیں یعنی یہ جو عمل ہے تین مرتبہ آپ نے تین سیٹ اس کے کرنے ہیں سات مرتبہ ست الفاتحہ پڑھا دم کیا سات مرتبہ پڑھا دم کیا سات مرتبہ پڑھا اس کو پھر دم کر دیا تین سیٹ ہوگے انشاءاللہ جب تیسری دفعہ آپ دم کریں گے اللہ رب العزت فضل فرما دیں گے وہیں پر اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں خصوصاً سردرد کے اندر اگر کسی کو دار میں درد ہے تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جن لوگوں کو ناف کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے ان کی ناف اپنی جگہ سے ٹل جاتی ہے تو اس کا بھی یہ بہت زبردس علاج ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے آپ یہ جو ناف ہوتی ہے مثال کے اوپر یہ ناف ہے ناف کے اندر آپ اس طرح اپنا ہنگوٹھا رکھیں گے آپ کو محسوس ہوگا وہاں پر ناف دھڑکتی ہو ہی محسوس ہوگی اگر وہاں محسوس نہیں ہوتی چیک کے رہے کس طرف ہے دائیں بائیں اوپر نیچے کس طرف ناف موجود ہے جہاں ناف موجود ہے آپ نے اس ناف کو اس طریقے سے اپنے ہنگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ لینا ہے اور پھر ست الفاتحہ کو پڑھنا ہے سات دفعہ اور اس کو ناف کو اپنی اور اس ناف کو ناف کے اصل مقام کی طرف آہستہ آہستہ کھینٹے رہنا ہے ست الفاتحہ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے دم کر دینا ہے پھر آپ نے چک کرنا ہے انگوٹھا اٹھائیں پھر رکھیں چک کریں ناف وہیں پر موجود ہے یا تھوڑی اپنی جگہ تبدیل کر چکی ہے پھر دوسری مرتبہ پھر وہاں پر انگوٹھا رکھیں ناف کے اندر انگوٹھا رکھیں اپنی شہادت کی انگ انگلی کو وہاں پر لے کے جائے جہاں پر ناف موجود ہے اور پھر اس کو پھر کھینچے اور ست الفاتحہ سات مطبع پڑھیں پھر دم کر دیں پھر چک کریں ناف اپنی جگہ پر واپس آ چکی ہے یا وہیں پر موجود ہے پھر آپ وہاں پر اگر نہیں آئی تو تیسری مطبع پھر ہم اٹھا ناف کے اندر رکھیں شہادت کی انگلی کے ساتھ ناف کو پکڑیں کھینچیں آئسہ 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 اور ست الفاتحہ کو پڑھتے رہے سات مطبع پڑھیں پھر دم کر دیں انشاءاللہ و تعالی جب تیسری مطبع آپ ناف کو پکڑیں گے اور ناف کے مقام کے اوپر آپ دم کر دیں گے سات مطبع ست الفاتحہ کو پڑھ کے اللہ رب العزہ فضل فرمائیں گے اور ناف بلکل ٹھیک ہو جائے گی اپنی جگہ کے اوپر آ جائے گی تو ناظرین اکرام ست الفاتحہ کے یہ مختلف طریقے ہیں اس طرح سے آپ نے استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی خاص مرض ہے بڑا مرض ہے تو اس کے لئے آپ فجر کے سنتوں کے بعد اس کو اکتاریس مرتبہ پڑھیں روزان پانی کے اوپر دم کریں اور آگے مریض کو پنائیں اور اس کو تلقین یہ کریں کہ اگلے چوبیس گھنٹے یعنی اگلی صبح تک یہی پانی پینا ہے دوسرا پانی آپ نے نہیں پینا اور اس کے علاوہ سردرد ہو جائے بخار ہو جائے ناف ٹال جائے دار میں درد ہو جائے کوئی بھی بیماری کسی بھی طرح کی اگر نظر آ جاتی ہے تو اس کے لئے آپ اس کو تین سیٹ میں دم کریں سات دفعہ پڑھیں تسمیہ کے سات پھر سات دفعہ پڑھیں تسمیہ کے سات پھر سات مرض پڑھ پڑھیں تسمیہ کے ساتھ اور دم کر دیں انشاءاللہ وطالہ اللہ فضل فرمائیں گے اور ہر بیماری ٹھیک ہو جائے گی ایک دن دم کریں دو دن دم کریں تین دن دم کریں جب تک ضرورت ہے تب تک دم کرتے رہیں انشاءاللہ وطالہ اللہ فضل فرمائیں گے ہر بیماری کا اس کے اندر علاج موجود ہے لیکن یقین کامل ہونا شرط ہے توقل اللہ کی ذات کے اوپر مکمل ہونا شرط ہے اگر توقل کامل نہ ہوا یقین کامل نہ ہوا تو پھر شفا کیسے مل سکتی ہے اس لیے اس کا فائدہ اٹھائیں اور بعض لوگ جو اس تجسس میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کی اجازت ہے یا نہیں ہے تو ناظرین اکرام دیا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شفا کہا تو یہ اجازت رسول اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے اس کو نازل کیا یہ اجازت اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمیں دی ہے ہمیں بتایا ہے قرآن شفا ہے اگر پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو میری طرف سے بھی آپ کو اجازت ہے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ وآلہ آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا ویڈیو کو شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بولئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ